بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج جو ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے that is magnetic moment ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس چپٹر 14 کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے magnetic moment کیا ہوتی ہے magnetic moment آپ پاس strength ہوتی ہے کسی بھی element کی کہ اس کے اندر کتنی property ہے کتنی magnetic strength ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یا اس کے اندر کتنی magnetic properties exhibit کرتی ہیں یا وہ کتنا paramagnetic ہے کیا اس کا behavior towards magnet ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں magnetic moment ٹھیک ہے ability of an element to exhibit magnetic properties اور magnetic strength ٹھیک ہے تو وہ element ظاہر ہے جس کے اندر unpaired electron present ہوگا اس کے اندر magnetic moment بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو معیر کرتے ہیں by this formula mu is equal to under root n into n plus 2 n is basically number of unpaired electron in a substance کسی بھی substance کے اندر جتنے unpaired electrons ہوں گے آپ اس کا number یہاں پر put کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی magnetic moment کی value پتا چل جائے گی ٹھیک ہے magnetic moment کا جو وہ ہے آپ پاس unit that is bohar magneton ٹھیک ہے اور آپ اسے bohar magneton میں measure کرتے ہیں جیسے ہر ایک چیز کی unit ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی unit بھی ہے bohar magneton اسیمبل کیا ہے mu اور سبسکرپ میں چھوٹ ازا capital b ٹھیک ہے اس سے آپ magnetic moment کے ساتھ آپ کسی بھی element کی different oxidation states find کر سکتے ہیں اس کی magnetic properties find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹ سا ٹاپک ہے آپ موقع میں magnetic moment کا اس کے ساتھ آپ یہ question نوٹ کر لیں یہ والا question یہ آپ solve کریں it is related to magnetic moment next ہے آپ کے پاس alloy formation ٹھیک ہے جو transition elements ہوتے ہیں یہ سب آپ ان کی transition elements کی properties پڑھ رہے ہیں کیا یہ properties ہوتی ہیں transition elements کی ٹھیک ہے transition elements جو ہوتے ہیں آپ پاس ان کی possibility ہوتی ہے formation of alloys یہ alloys بناتے ہیں alloys کیا ہوتے ہیں alloys ہوتے ہیں آپ پاس alloy ہوتا ہے آپ کے پاس ایسا metal جو new metal ٹھیک ہے جو کہ combination of two or more metallic elements سے مل کر بنا ہو یعنی دو یا دو سے زیادہ metallic elements کو combine کیا جائے دوسرے میں mix کیا جائے ٹھیک ہے تو ایک جو نیا metal بنتا ہے اسے 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 ہم کہتے ہیں alloy ٹھیک ہے اور یہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ زیادہ تر بنایا جاتا ہے کسی metal کی strength improve کرنے کے لئے اس کی resistance corrosion سے improve کرنے کے لئے تاکہ وہ خراب نہ ہو زنگ نہ لگے کروڑ نہ ہو تو اس سے آپ کہتے ہیں alloy اس کا question ہے کہ why transition metals form alloy with each other کیوں بناتے ہیں یہ alloy ٹھیک ہے تو اس کی ریزن یہ ہے آپ کے پاس انگلیش میں لکھی ہے آپ پاس because transition metals have almost similar sizes and atoms of one metal can easily take the position in crystal lattice of other thus they form substitutional with each other ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس transition elements ہوتے ہیں ان کی جو sizes ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک جتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی crystal lattice کی جو structure ہوتا ہے یا size ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے items جو ہیں وہ ایک دوسرے کی crystal lattice میں fit ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کی position پر آ سکتے ہیں یہ that's why they form alloy for example strong and flexible strong and flexible strong and flexible لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں یعنی دیر پا ان کی اندر ابیلیٹی ہوتی ہے تو سسٹین ٹھیک ہے ڈیوریبل ہر قسم کے انوائرمنٹ میں یہ رہ سکتے ہیں اور ان کا ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بھی ہی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی بانڈنگ جو ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گی دیو ٹو دا مکسنگ آف مور دین ون میٹل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دو شورٹ سے ٹاپک سے ٹھیک ہے 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 ٹھ